مصیح میں سکو اسلام سلام پاکستان میں ہوں کمیزمان ساجہ گوری اب دیکھیں پرگرم کڑوا سچ ساجہ گوری کے ساتھ لادرین پچھلے دنوں ایک یوکے کے اندر ایک سیمینار کیا گیا جس کا نام رکھا گیا جناہ کا پاکستان جب پاکستان کو بنایا گیا اس وقت منورٹیز کے دونوں کے رائٹس سیم تھے اسی کے اوپر یوکے کے اندر جو سیمینار ہوا اسی بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ وائیس فور جسٹس کے چیر میران بانی جوزف جونسن جو کہ ہارلنڈ میں ہے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے کیونکہ انہوں نے اپنی وائیس فور جسٹس کی طرف سے ایک نمائندگی کی وہاں پر یوکے کے اندر اور یہ سیمینار کا جو مین ٹاپک تھا جناہ کا پاکستان اسی حوالے سے جاننے کے لیے ہم سے رابطہ کیا تمہیں ساتھ لائن پر موجود ہیں جی جوزف بھائی بتائیے گا کہ اس سیمینار کے اندر کس ٹاپک کے پر بات کی گئی ہاں جی تینکیو سو مچ ساجد قوری صاحب فور انمیٹیشن جی بالکل یہ جناہز اوارڈ جو ساتھ نومبر کو صاحب فلملک صاحب کو دیا گیا پاکستان کے میں سمجھتا ہوں کی نومنیٹر ریکگنائز لائر ہے پاکستان میں اور یوکے کے اندر یورپیان یوکے کی جو پارلیمنٹ ہے ہاؤس آف لورڈز یہاں کے ایم پیس جو ہے اور انٹرنیشنل جوری جو ہے انہوں نے جو اس سال جو اگست میں کی منورٹیز نیشنل منورٹی دے پہ ایک فیصلہ کیا جس میں ججیز بیٹھے ڈیفرنٹ ادر لائرز بیٹھے ایم پیس بیٹھے اور انہوں نے جو نام وہاں پہ دیا گیا وہ صاحب فلملک کا تھا اور باقی بہت سارے اور نام بھی تھے جس میں ونرز تھے وہ صاحب فلملک تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ ون کیا اپنی جو ریلیجس پرموشن کے حوالے سے فریڈم کے حوالے سے یا اپنی خدمات جو ریلیجس پرموشن اور پروٹیکٹ منورٹیز رائٹس کے حوالے سے جو کام کرتے ہیں اس میں انہوں نے ون کیا تو یہ یوکے میں اوارڈ دیا گیا یوکے کی ہاؤس فلورڈ پارلیمنٹس کی طرف سے ٹھیک ہے اور اس میں اس سیمینار کو اوارڈ سیمینار کو کروانے کے لیے کون سا ادارہ تھا جنہوں نے اس کو ارگنیز کیا یوکے کے اندر اور پاکستان سے کون کون سے لوگ شامل کیے گئے جو ادارہ جیسے آل پارٹی پارلیمنٹی گروپ یوکے کا اپی پی جی گروپ ہے جنہوں نے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہاؤس آف لورڈس اور ڈیفرنٹ جرلیشی کے لوگ تھے جنہوں نے اس کو ارگنیز کیا یوکے میں مورس جون صاحب اور لورڈ آلٹرن اور دیگر ایمپیز جو ہیں وہاں پہ انہوں نے اس کو ارگنیز کیا اور پاکستان سے سیفل ملک صاحب جو کہ ریکنائز لائر ہیں اور میں نے وہاں پہ پروفیسر جیمز انجم صاحب کو دیکھا ملٹیپل کرسچنز جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹریز سے جو کرسچن کمیونٹی کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں ریپرزنٹیوٹس ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ پارٹی سپیٹ کی انفرکٹ یوکے سے ملٹیپل لوگ جو ہے وہ اس ایونٹ میں آئے اور آپ کا جانے کا مقصد یہی تھا کہ شاید آپ کو بھی انہوں نے اس حوالے سے بلایا کہ آپ کی جو ارگنیزشن ہے جو وائس فور جیسیز وہ پروسکیشن کے اوپر اور توہین مذہب کے اوپر جو ہمارے کرسچن کمیونٹی کے لوگ جی بلکل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اوارڈ کا جو میجر میجر جو بیکگرونڈ تھا جو ہسٹری تھی وہ یہی تھی اور ہمیں بلانے کے بھی کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ اس ویژن کو جو جنہ کا ویژن ہے جس میں جو ہے ایکول رائٹس فور یوار فری ٹو گو ٹو ٹیمپل یوار فری ٹو گو ٹو موسک یوار فری ٹو گو ٹو اینی ورشپ پلیسز ایکول رائٹس فور ایوری بڈی تو وہ ویژن جو ہے اس کی اس کو رینیو کرنے کے لئے اس کو اس کی یادگار میں یا اس ویژن کی روشنی میں یہ اوارڈ جو ہے وہ ریکنائز کیا گیا سیف الملک صاحب کو اور اس کے ساتھ وہ ادارے جو ریلیجس فریڈم کو پرموٹ کرتے ہیں ایکولیٹی کو پرموٹ کرتے ہیں چاہتے ہیں کہ مساوی حقوق سب کو ملیں ان تمام ارگنائزیشنز کو بھی انہوں نے وہاں پہ دعوت دی تاکہ مذہبی ازادی جو ہے وہ اس کو پرموٹ ملے ٹولرنس کو جو ہے وہ پرموٹ کیا جائے اور لوگ مل کر جو ہے اس میں اس میں شامل ہوں اور اس میں آکے اپنا اس اس پارٹی اس سیمینار میں اس سیرمنی میں شمولیت کر کے سیف الملک کو اور ان لوگوں کو انکرچ کریں جو اپنے آپ کو مشکلات میں ڈال کے دوسروں کے رائٹس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اچھا ایکول رائٹس کے اگر بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان کے اندر سیلیکشن نہیں ہے الیکشن اس کے حوالے سے بھی لوگ جو ہیں سراپا اتجاج بھی کر رہے ہیں اور دوسر مختلف پارٹیز جو ہیں اس حوالے سے سیمینار بھی کروا رہی ہیں سیلیکشن نہیں ہے الیکشن اس کے حوالے سے کوئی وہاں پر بات چیت کی گئی کسی کی نہیں دیکھیں یہ وہاں پہ سچ کوئی پولٹیکل بات تو نہیں ہوئی وہاں پہ کوئی بھی کہ پاکستان کو کوئی سیلیکشن یا الیکشن کے حوالے سے یہ وقت کمپلیٹلی آن ریلیجیس فریڈم میں آپ کی رائے جاننے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر سیلیکشن نہیں الیکشن کی بات اگر کرتے ہیں ایکول رائٹس کی تو اگر پارلیمنٹ میں ہمارے جو الیکشن کے ذریعے پارلیمنٹ ایجن آئیں گے تو یہ کافی سارے معاملات کو پارلیمنٹ کے اندر حل کرنے کوشش ضرور کریں گے اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ جرے کے میری اپنی جو پرسنل رائے ہے کسی بھی جمہوری انڈیپینڈٹ کنٹری کے اندر جہاں پہ دیموکریسی ہو وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے جو لوگوں کی رائے ہو عوام عوام کیا چاہتے ہیں وہ عوام جو ہے وہ اس قوم کی کیا چاہتے ہیں تو ابھی جیسے کہ پاکستان کے اندر اگر عوام یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے الیکشن ہو اور الیکشن کر کے ان کے ریپرزنٹیشن وہاں پہ پارلیمنٹ کے اندر جائے ہو تو وہ پھر 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 ایسے ہی ہونا چاہیے آئی تینک اور میری اپنی پرسنل رائے بھی یہی ہے کہ جمہوریت کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو عوامی حقوق عوامی جو رائے ہے ووٹ ہے اس کے مطابق اپنی جو ہے گورنمنٹ کی پالیسیز یا جو ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ سامنے آئے ان کو ریپرزنٹ کریں تو آئی تینک کہ پاکستان کو جو ہے وہ اس پہ جو جو بھی وہاں پہ ہیں آتھارٹیز اس کو ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ پاکستان کے جو عوام ہے منورٹی ہے وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن سسٹم ہو اور سیلیکشن جو ہے وہ ختم ہو اور جو الیکشن ہے بہتر طور پر ان کی ریپرزنٹیشن ان کو ریپرزنٹ کر سکتے ہیں ان کے مسائل کو جاگر کر سکتے ہیں ان کے مسائل حل کر سکتے ہیں تو اس پہ میں اگری کرتا ہوں اس سے میں اتفاہ کرتا ہوں اچھا آخری کوششن کروں گا کہ وائس فور جسیز کی طرف سے بھی جو ایک دو کیسز کے اوپر صحیفت ملوک صاحب نے ہمانگی ظاہر کی اور اس کو حل کرنے کی کوشش بھی کی اور حال کیا بھی تو کیا وائس فور جسیز کی طرف سے بھی ان کو سیڈیپ کیس سے نواز آ گیا اسی دوران کے یہاں سے پہلے دیکھیں یہ جو ایک کولیکٹیو ابھی جیسے ان کو انکرچ کیا گیا اس میں سب دوستوں نے ان کو انکرچ کیا ہے ضروری نہیں کہ ایسے وائس فور جسیز انڈیویجول ہم نے ایک کولیکٹیو لی ان کو اپریشیٹ کیا ہے ہم ان کو جب بھی ہے جو بھی ہماری طرف سے اپریسییشن ہے یا ان کو پرموٹ کرتے ہیں یا ان کے ساتھ مل کے چلتے ہیں ہمارے ساتھ پینل پہ ہیں وہ لائر ہیں اور ڈیفینیٹلی ہماری وہ ایک ریکنائز لائر ہیں وائس فور جسٹس کے پینل پر ہیں اور ہماری نیک تمنائے اور نیک آشات ان کے لیے ہمیشہ دعائی ہیں کہ وہ اسی طرح سے منورٹیز کے ایشیوز پہ سپیشلی مذہبی قیدیوں کے لیے کام کرتے رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا وائس فور جسیز کے چیرمین اور باننی جوزف جنسن ہم احساس لائن پر موجود تھے جی ناظرین جس طرح ہم احساس تلیف فور لائن پر موجود تھے وائس فور جسٹس کے چیرمین اور باننی جوزف جنسن ہالنڈ سے انہوں نے امسائے اضافتہ کیا اور یوکے کے اندر جو ایک سیمینار کروایا گیا اور جناہ کا عبار جو ہے سیفل ملوک صاحب کو دیا گیا میرا خیال ہے کہ ہماری نیشنلیز کی طرف سے بھی ان کو سلیوٹ ہم کرتے ہیں ہماری ساری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں جس طرح ہم ہماری کرسٹن کمیونٹی کے جو توہین مذہب کے نام پر قیدی جیل میں جاتے تو میرا خیال ہے کہ جس طرح وائس فور جسٹس بھی ان کے ساتھ ہے سیفل ملوک صاحب کے ساتھ ہے اور باقی بھی ادارے ہیں جن کے ساتھ مل کر وہ کام کرتے ہیں اور سپیشلی کرسٹن کمیونٹی کے جو توہین مذہب کے نام پر قیدی جیل میں جاتے ہیں پھر ملیں گے نئی ٹاپک کے ساتھ مجھے وہ کیمرمن تارک پیرا کو اجازہ دیجئے خدا حافظ